چین نے جہاں دنیا کی سپر پاور امریکہ اور دنیا کے فسادی ترین ملک بھارت سے جس قسم کے خراب تعلقات رکھے ہوئے ہیں وہیں چین کی گزشتہ تیس سالہ تاریخ کی بدترین سمجھی جانے والی سیلابی آفت نے بھارت اور امریکہ کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ چین سے اپنے تمام برانے بدلے چکا لیں چین کے چار سو تیس بڑے دریاؤں میں آنے والے بدترین سیلاب کی صورت تازہ ٹوٹنے والی یہ آفت چین کو چند ہی دنوں میں کتنا بھاری نقصان پہنچا چکی ہے امریکہ اور بھارت کے لیے کس طرح چین کو ختم کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے اور کیا یہ سیلابی آفت چین کی موت ثابت ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے ناظرین وہان سے پھیلنے والی وبا کو کنٹرول کرنے کے بعد ابھی چین ٹھیک سے سنبھلا ہی نہ تھا کہ اس کے ملک کو سیلاب نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور چین کے چار سو تیس بڑے دریاؤں میں آنے والے سیلاب کے باعث چین کے شہر کے شہر ڈوب چکے ہیں سیلابی پانی نے چین کے اکتیس میں سے ستائیس صوبے مکمل طور پر ڈبو دیے سیلاب کے باعث اب تک ایک سو اکتالیس افراد ہلاک اور گمشدہ ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد تین کروڑ اسی لاکھ ہے اور بائیس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں چین کی ستاون لاکھ اکڑ ارازی زمین بھی مکمل طبع ہو چکی ہے اور ماہرین کے مطابق یہ سیلاب چین کی معیشت کے لیے طبع کنچ ثابت ہو رہا ہے بہت سے ماہولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سیلاب کی وجہ گلیشئر پگلے کے باعث دریاؤں کی سطح بلند ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ عالمی درجہ حرارت بھی سیلابوں کے ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے چین کے بہت سے صوبے پانی میں گھر چکے ہیں اور تمام چینی ادارے اور فوج اس آفت سے نبٹنے میں مصروف ہیں ایسے میں امریکہ اور بھارت کی چانب سے چین کے خلاف کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان ممالک کا کوئی بھی قدم چین کو ختم کرنے میں کامیابی کا زامن بن سکتا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتائے گا کہ چین اس سیلابی صورتحال اور دشمنوں کی طرف سے بڑھتے خطرے پر کس طرح قابو پاتا اور دوبارہ سپر پاور بننے کے راستے پر چل پڑتا ہے اور اگر اس بار بھی چین سیلاب کے بعد اپنے ان دشمنوں سے بچ گیا تو چین کو دنیا کی سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا تو چین کو دنیا کی سپر پاور بننے کے راستے پاور بننے کے لئے